پاکستان کے اندر اگر کوئی اس کی پارٹی کو چھوڑتا ہے تو جب اپنے علاقے میں جاتا ہے تو لوگوں سے لوٹا لوٹا کہتے ہیں اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا یعنی اگر آپ خان صاحب کے پارٹی سے سارے لوگوں کو بھی نکال لیں مگر ووٹ بینک صرف خان صاحب کا ہے یہی وجہ ہے کہ تیرہ پارٹیاں الیکشن سے مسلسل باغ رہی ہے اور ملک کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ملک سرزمین بیائین بن چکا ہے چودہ مئی کو الیکشن کا اعلان ہوا کے پی کے اور پنجاب میں وہ الیکشن کا انقاد نہ ہو سکا اب اکتوبر میں الیکشن کا انقاد مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگ نے سوچا تھا کہ خان صاحب کی پارٹی کو توڑیں گے زور زبردستی ان کے ایم پی ایس کی اوپر ایم پی ایس کی اوپر ایم این ایس کی اوپر دباؤ ڈالیں گے مگر سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کا ووٹ بینک کم ہوا ہے ووٹ بینک مزید بڑھ چکا ہے اور یہی خوف ان کو کہے جائے رہی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اگر خان صاحب کسی کمبے کو بھی کڑا کریں گے تو وہ جیت جائے گا فیض الانی عزیز صاحب نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں وہ جو سپورٹ پبلک پاکستان کے اندر وہ اتنی زیادہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے ایمینیز اور ایمکیز بھیرے سے مشہور کرنے آتے ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ اس گو مگو میں ان کو جو واحد رکاوٹ ہے وہ ان کے علاقے کا ووٹر ہے ساروں کی ایک ہی رہز رائے ہے وہ کہتا ہے ان کے اندر ہم نوٹیں مشہور ہو گئے ان کی گالی مل گئے ہمارے گھروں کے اندر ہمیں رہنا ہوا اس کے علاقے میں مشکل ہو گیا